السلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمال حدا میرا سوال ہے اگر کوئی دوکندار ہے اس کے پاس کوئی گرہاک ہے کوئی سامان خریدہ مثلا جیسا کہ ہزار روپے کا سامان خریدہ وہ کھردنے کے بعد بولتا ہے اس کا پیل مجھے بارہ سو روپے کا بنا دیجئے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ذرا وضاحت کیجئے گا شک یہ نجمال حدا بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گرہاک آتا ہے سامان خریدنے کے لئے اور ہزار روپے کا سامان اس نے لیا لیکن کہتا ہے بل بنا دیجئے ہزار روپے میں کچھ اور بڑھا کے یعنی بارہ سو کا بل بنا دیجئے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں تو دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ بالکل قلط ہے صاف جو ہے غلط ہے کیونکہ اس میں فراڈ ہے جھوٹ ہے خیانت ہے غلط بیانی ہے کیونکہ جو آدمی پیسہ بڑھا کے بل بنوا رہا ہے وہ جس کو جا کے بل شو کرے گا اس سے لے گا وصول کرے گا زیادہ جبکہ پیس نے کم کیا ہے تو یہ چوری ہو گئی فریب ہو گیا فراڈ ہو گیا جو چاہیں کہلے اس کو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منغشنا فلیس مننا جو ہم کو چیٹ کرتا ہے ہمیں جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے خیانت بھی ہے وہ صحیح بخاری اگرہ کی روایت ہے کہ یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے منافق کی نشانی ہے بتائیں ان میں ایک ہے وَإِذَا أَتُمِنَ خَانَا جب اسے امانت صحبی آئے تو وہ خیانت کر بیٹھے تو اگر کسی نے آپ کو دکان سے کوئی سامان لانے کیلئے بھیجا ہے تو آپ کو ایک امانت صحبی ہے اب آپ کو پیسہ دیا کہ جتنے کا سامان اتنا اس کو دے کے آر اور آپ نے خیانت کی کسی طرح سے فراد کر کے دو سو زیادہ وصل لیا تو یہ امانت میں خیانت ہوئی اور اس میں آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں کیونکہ جب سامان ہزار روپے کا ہے تو یہاں آپ شو کر رہے ہیں بارہ سو تو یہ جھوٹ بھی ہے تو بہت ساری برائیاں اس میں جمع ہیں اس لئے یہ پاپ ہے گناہ ہے اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں